تو ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت کرتے ہیں جی ہاں دوستو جھارکنڈ کی 20 سیٹوں کے لیے دوسرے چران میں متدان سمپن ہونا ہے ایسے میں ایک ایک سیٹ کا سٹیک شروع آپ کو دکھائیں گے کون کہاں سے جیتے گا کچھ آنکڈے آپ کو بے حدی جوکانے والے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ نیتہوں نے اپنے دل بدل لیے ہیں اس کے بعد کیا آنکڈے یہاں پر بنتے ہیں جھارکنڈ کی 20 سیٹوں کے لیے اس سے پہلے 30 سیٹوں پر چناف سمپن ہو چکے ہیں اس کے نتیجے ایوی ایم میں کیاد ہو چکے ہیں تو جنتہ کس کے ساتھ ہے یہ تو 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملے گا لیکن جنتہ ہی تیہ کرے گی راج میں کس کی بننے ذاری سرکار کیا رگبر دس جو ہیں وہ باپسی کریں گے یا پھر مہا گڑ بندن جو اس وار دم بھڑ رہا ہے کہ اس وار تو ان کی ہی سرکار ہوگی لیکن دوسرے چنن کی 20 سیٹوں کے لیے 7 دسمبر کو بوٹنگ ہونی ہے اگر بات کریں دو ہزار چودہ کے لیے کچھ آنکڑے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ایگزٹ پول 20 سیٹوں کے لیے نکل کا سامنے آ رہے ہیں سب سے فیلہ بات کہتے ہیں کہ جھرکن کی 20 سیٹوں کے لیے جو چناف کیے گئے تھے دو ہزار چودہ کے لیے ان سیٹوں کے لیے اگر بات کریں تو 8 سیٹ یہاں پر بی جی پی اور 8 سیٹ پر یہاں پر جے ایم ایم نے جیت درج کی تو دونوں بڑی دل ہیں اور دونوں ہی یہاں پر کڑی ٹکر ان 20 سیٹوں کے لیے ہونے والی ہیں اور جس پرکار سے نیتاؤں نے اپنے پالے بدلے ہیں اس سے کس کو نقصان ہوگا کس کو فائدہ ہوگا یہ بہت جلد آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر بات کریں تو دو سیٹ یہاں پر یہ جو ایسو جو پارٹی ہے اس نے جیت درج کی تھی اس کے علاوہ دو سیٹ یہاں پر آرنے کے کھاتے میں گئی پانگریس کو ایک بھی سیٹ یہاں پر نہیں ملی لیکن کچھ اور آکڑے آپ کو دکھائیں تو وہ سیٹیں جہاں پر 20 سیٹوں پر چناب ہونے ہیں تو بی جی پی نے یہاں پر گھاٹ سلا پوٹکا جمسیت پور پورب اور جمسیت پور پشمی کھوٹی یہاں پر مادھر اور سیسائی اور سمکھیڑا سیٹ پر جیت درج کی تھی آٹھ سیٹوں پر اور جبکہ جے ایم ایم نے یہاں پر سائکیلا چائواسا برہا گوڑا اور ماجگاو منوہرپور یہاں پر چکدھرپور خرشاون توڑپا سیٹوں پر جیت درج کی تھی لیکن اس کے علاوہ تامر اور یہاں پر جگل سرائی کے لیے دو سیٹوں پر آسو پارٹی نے یہاں پر جیت درج کی تھی اور دو سیٹ پر جس میں کولی بیرا اور جگرنات پور جو ہے ان کے خاتے میں گئی تھی تو یہ وہ بھی سیٹیں ہیں جہاں پر سات دسمبر کو چناب بھونے ہیں اس میں کیا آکڑے بن رہے ہیں دو ہزار انیس کے لیے کچھ اور آکڑے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وار سمی کرن بدل سکتے ہیں کیونکہ نیتاؤں نے اپنے پالے بدلے ہیں تو کچھ بڑے یہاں پر دگج نیتاؤں کے ٹکٹ کارٹ دی گئے ہیں تو کچھ نئے چہروں کو اس وار موقع دیا گیا ہے دوسرے چنن کی بیس سیٹوں کے لیے اگر بات کے تو اس وار دو سو ساٹھ پٹیاسی چنابی میدان میں اپنی قسمت آدمہ رہے ہیں جس میں سہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ جم سیٹ پر اس وار چنابی میدان میں اترے ہوئے ہیں بی جی پی نے بیس سیٹ تو کانگریس نے چھے جی ایم ایم نے چودہ جھارکنڈ بکاس موچہ نے بیس پٹیاسی چنابی میدان میں اتارے ہیں اس کے علاوہ ان دلوں نے بھی اس وار چنابی میدان میں اپنی قسمت آدمانے کے لیے کینڈیڈیٹ اتار دیا ہیں جس میں بھسپا کے یہاں پہ چودہ مقبع اور وقبع کے تین انسی پی ایک اور ترنمول کانگریس کی پانچ اور تہتر ندلی امیدوار اس وار چنابی میدان میں اتر چکے ہیں اگر کچھ اور آکڑے آپ کو دیکھنا تو بی جی پی اور آرسو کے الگ ہونے کے بعد آرسو کی جو یہاں پہ دل ہیں اور آرسو نے جو سیٹ درجی کی تھی وہ کہیں نہیں کہیں ان کے شمی کرن بگڑتے نظر آ رہے ہیں اس بار یہاں پہ تمار سیٹ کا گڑت آرسو کے لیے بگڑتا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ آرسو کے جو سیٹنگ بدھائے کی بکاس منڈا پالا بدل چکے ہیں اور وہ جی ایم طرف سے اس وار چنابی میدان میں اتر چکے ہیں جگرنات پور سیٹ سے جے بھارت سمانتہ پارٹی دیتا کونہ بجائی ہوئی ہیں اس کے بعد کانگریز کے ٹکٹ پر یہاں پہ سنگ بھوم لوگ سوا سیٹ سے چناب لڑکا سانسد بن چکی ہیں تو ایسے میں کچھ اور یہاں پر بیادی جوکانے والے آخرے نکل کر آ رہے ہیں کہ جی ایم نے اپنے آرڈ بدائے کومے سے جس میں کنان سڑنگی پارٹی چھوڑ کر بی جی پی میں سامل ہو گئے ہیں ایسے میں کیا اس سیٹ کو بی جی پی جو ہے بچا پائے گی یا جی ایم سیٹ کو جیت پائے گی کافی مشکل ہے لیکن آگے آپ کو اس کے آخرے دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ بی جی پی سے دامن چھوڑ کر جی ایم کا دامن تھامنے بالے سمیر محنتی یہاں پر چنوٹی دے رہے ہیں جی ایم نے چکردھارپور کی بدائیگ سسی بوشن یہاں پر اور تورپا بدائیگ اور سرین کا ٹکٹ کٹ دیا گیا ہے تورپا بدائیگ پولوس سورین کا ٹکٹ کٹا ہے اس کے علاوہ بات کے تو پولس سورین اس بار جہاں نردلی چناپ لڑے ہیں تو نردلی گروپ میں یہاں پر چناپ لڑے ہیں تو یہاں پر اس سیٹ پر کافی سنگرد دیکھنے کو مل سکتا ہے جی ایم ایم کے لیے وہیں بیدھائک سسی بوشن سمد جی وی ایم کی پتیاسی بن چکے ہیں جی ایم ایم کے نئے تین چہری جس میں سمیر محنتی، سکرام امار اور سدیر پیہاں پر کھولیا سامل ہیں اگر بی جی پی کی بات کے تو بی جی پی نے بھی کافی بڑا بدلاب کیا ہے اس بار اور آٹھ سیٹوں میں سے اگر بات کے تو چار سیٹوں میں بیدھائکوں کی ٹکٹی کار دیئے جن میں سے سف سے بڑا نام ہے سرجیو رائے یکی منتری رہ چکے ہیں اور اب وہ نردلی کے روپ میں جم سید پل سیٹ سے یہاں پر مکمنتری رگبرداز کے کلاپ یہاں پر چنابی میدان میں اتر چکے ہیں یہ علاوہ لکشمنٹوڑو گنگو تری کرجوڑ اور بیملا پردان سامل ہیں ان کی جگہ بی جی پی نے نیچے انہوں کو چنابی میدان میں اتارا ہے جن میں دیوین سنگھ، دیو کمار دان اور سرونند بیشرا لکھن میں سامل ہیں اگر بات کریں تو ہم نے ان سبھی آنکھوں کو دیکھا ہے دل و دل بھی یہاں پر انیتاؤں کے آنکھڑے آپ کو دکھائیں کتنی سیٹوں پر پہلے چناب جیتے ہیں جھارکنڈ مکتی مورچہ یعنی جے ایم ایم کے لیے دس سیٹ یہاں پر جا سکتی ہیں دو سیٹ ان کو اس بار زیادہ مل سکتی ہیں دوہزار چودہ میں آٹھ سیٹ لیکن اس بار دس سیٹ ان کو مل رہی ہیں وہی نقشان بی جی پی کو دو سیٹ کا ہو سکتا ہے یہ آنکھڑے یہاں پر نکل کا سامنے آئے ہیں دوہزار چودہ میں آٹھ لیکن اس بار دو سیٹ کے نقشان کے بعد چھ سیٹ بی جی پی کو ان بی سیٹوں میں مل سکتی ہیں یہ آنکھڑے ہیں ایک سیٹ یہاں پر کانگریس کے کھاتے مجا سکتی ہیں کانگریس کو دوہزار چودہ میں نہیں ملی لیکن اس بار ایک سیٹ ملنے کی امید کی داری ہے اگر بات کے تو یہ جو ہے تو جو پارٹی اس کو بھی ایک سیٹ کا نقشان ہوتا ہے ایک سیٹ ان کے کھاتے میں جاری ہے پچھلے دو سیٹ ملی تھی اس بار ایک سیٹ ملی ایک سیٹ جی ایم ایم کے بھی کھاتے میں جا سکتی ہے ایک سیٹ ان کے کھاتے میں بھی جا سکتی ہے جی ہاں دوستو بیس سیٹوں کے لیے آپ کو ایک زیٹ پول دکھایا ہے پھر بھی آپ کی جانے کرنے کے لیے بتانے کہ یہ فائنل آکڑے بلکل نہیں ہیں فائنل آکڑے آپ کو 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ آنے والے سماعے میں کس پرکار کے یہاں پر پھر چار ہوتے ہیں اور کون بازی مارتا ہے یہ تو 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملے گا لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے ان 20 سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں تو اپنی رائے کمن باکٹ میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے بھی کافی مہت پر ہوتی ہے اور آپ کی رائے بھی یہاں پر دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں اور کس طرح کے آپ پر جو کمنٹ کر رہے ہیں تو اپنی رائے کمن باکٹ میں جب رکھئے اور ایک نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے پلیس چینل کو سبسکائب جب رکھ لیجئے تاکہ آنے والی جانگاری کے نوڈ افشنا آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے تو چلیئے میں ترے ایک نئی ویڈیو افشنات فرم لیں گے آپ کا دین شکو جہن جب حرد